دوستو آج کی ویڈیو میں ہم یہودیوں کے چھے شاہوں والے شمادان کی حقیقت پر بات کریں گے جس کو مینورہ کہا جاتا ہے مینورہ دراصل اسرائیل کا سرکاری نشان ہے اس کے ساتھ ساتھ یہودی اسے اپنے مذہب کی علامت بھی سمجھتے ہیں یہودی روایات کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام کو ایتور پر خدا سے ہم کلام ہونے گے تو خدا نے ایک چھے شاہوں والی جھاڑی کی صورت میں اپنا دیدار کرایا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بائبل میں موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس جھاڑی کی طرز پر ایک شمادان بناو جس کی چھے شاہیں ہوں اور اس کا ڈیزائن اس طرح سے ہو کہ اس پر ساتھ شما روشن کی جا سکیں یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہودی اپنی عبادتگاہ میں شمادان روشن کرتے ہیں اور اس میں زیتون کا تیل استعمال کرتے ہیں مینورہ کے علاوہ یہودی اپنی عبادتگاہوں میں ہنوکہ مینورہ کا استعمال بھی کرتے ہیں اس شمادان میں چھے کے بجائے نو شاہیں ہوتی ہیں اس نو شاہہ شمادان کو استعمال کرنے کے پیچھے ایک کہانی ہے چلیے اس کا بھی مخصر ذکر کر لیتے ہیں یہودیوں کی مقدس کتاب تلمود میں آتا ہے کہ قبل از مسیح کے زمانے میں ایک جنگ کے اندر ییروشیلم کے شہر میں یہودیوں کو شکست ہو گئی ییروشیلم کی عبادتگاہ میں زیتون تیل ہتم ہو گیا چنانچہ شمادان کو روشن کرنے کے لیے تیل موجود نہیں تھا مگر موجزاتی طور پر مینورہ آٹھ دن تک بغیر تیل کے روشن رہا چنانچہ نوے دن تیل کا انتظام کیا گیا اسی نسبت کی وجہ سے اس شمادان کو ہنوکہ مینورہ کہا جاتا ہے یعنی نو شاہوں والا شمادان یہ نو شاہوں والا شمادان یہودی ہنوکہ کے تہوار کے روز استعمال کرتے ہیں ہنوکہ یہودیوں کے ہاں روشنی کا تہوار ہے جس میں یہودی بڑے پیمانے پر شمادان روشن کرتے ہیں تو دوستہ یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند دیتے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ